جی اسلام علیکم دوستو خبوتربازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اسکر آج دوستو آپ کے لئے ایک بڑی شاندار اور خوبصورت ویڈیو لے کے آئے ہیں ایک ایسا مہم ہے جس کے بارے میں کئی لوگوں نے کمنٹس کی ہے لیکن میں اچھا برا کسی کو نہیں کہوں گا اپنا ٹاپک بتانے سے پہلے بھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں کسی کو اچھا برا نہیں کہوں گا کون کیا کہتا ہے کون کیا سوچتا ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ٹھیک ہے یہ ان کی اپنے ذہنیت ہے اچھا دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتربازی کے راز و رموز سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل کے ایک ایک اون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہے ہیں اچھا دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نئے اور پرانے ٹیڈی کبوتروں میں فرق ہم سمپلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ پرانے ٹیڈی کبوتر کیسے تھے اور آج کی ٹیڈی کبوتر کیسے ہو گئے ہیں یہ دوستو یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ویڈیو ہمیشہ سے جو بھی ویڈیو بناو اس میں نر پہلے دکھاتا ہوں لیکن آج الٹ کیا ہے میں نے پہلے مادہ دکھائی ہے پھر اس کے بعد نر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے شوق کرے سب بھائی یہ دوستو تقریباً مجھے شاگیرد ہوئے بھی جو انہوں وہ میاں نظیر پارٹی میں بیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے تقریباً بیس سال ہو چکے ہیں تو اور شاگیرد جو انہوں وہ ہونے سے پہلے تقریباً چار ساڑھے چار سال پہلے یہ ٹیڈی کبوتر میرے پاس آئے تھے تقریباً یہ نائنٹی سکس کی بات بنتی ہے نائنٹین نائنٹی سکس سیون کی نائنٹی سکس سیون کی بات بنتی ہے یہ کبوتر تب میرے پاس آئے تھے یہ کبوتر جانو وہ یہ کبوتر ہے پہلے جو میرے پاس پہلا کبوتر میرے پاس ٹیڈی آیا نائنٹین نائنٹی سکس میں یہ آج میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹیڈی کبوتروں میں لوگوں نے فرق کتنا ڈال دیا ان کے رنگ میں تبدیلی ان کی کھڑت میں تبدیلی ان کے پروں میں تبدیلی ان کے پنجوں میں تبدیلی لوگوں نے اتنا جانو وہ تبدیلی لے کے ہیں تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھئے گا دوستو یہ تبدیلی یا قدم نہیں آئی وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہیں اب جو میرے ہاتھ میں اس وقت آپ کو جوڑا دکھاؤں گا نرمادہ دونوں یہ دونوں جانون اوریجنل میاں نظیر صاحب کے گھر سے آئے ہوئے کبوتر ہیں ٹھیک ہے ان کا آج نرمادہ کا آپ کو شوق کرواؤں گا ٹھیک ہے تو دیکھئے گا کہ اس وقت والے جو ٹیڈی تھی ہے مطلب جو آئی سے چوبیس پچیس سال پہلے بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تو میرے پاس ہو گیا ان کبوتروں کا رنگ کیسا تھا ان کبوتروں کی آنکھ کیسی تھی ان کبوتروں کی آنکھوں میں چمک کیا تھی بعد میں کیا تبدیلی آئی وہ بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دوستو پہلے ذرا شوق کریں ماشاء اللہ جی یہ شوق کریں میری اس مادہ کا تھوڑی سی مزید زوم ان کرنا چاہوں گا تاکہ کلیر ہو آج آپ کو ہر چیز یہ لیں دوستو یہ دوستو وہ مادہ ہے جس میں میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تبدیلی کرنی تو اللہ تعالی کی ذات انہیں ہوتی میں تو کوشش ہی کر سکتا میں نے مطلب ان میں کراس کو نہیں دیا ہوا جو جیسے ہیں ویسے ہیں اسی حالت کے اندر ہی رکھا ہوا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس مادہ کی آنکھ بلکل کلیر آپ لوگوں کو رنگ کتنے بڑے ہیں زمین دیکھیں اور اوپر ہلکے ہلکے سے مٹیلک کلر کے ذرا پہلے جو ٹیڈی کبوتر تھے وہ جینون اس آنکھ میں تھے اب اگر آپ اولے جو ٹیڈی کبوتر ہیں ان کا تھوڑا سا بغور مشاہدہ کرے تو آپ کو نظر آئے گا ان کی آنکھوں کو بلکل سفیدی بنا دی گئی ہے اور سفیدی کے ساتھ ساتھ کچھ نے سلیٹی آنکھیں بنا لیں کچھ نے جو ہلکا سا سلائٹ سی لالگی لے آئے لیکن اس مادہ کی آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کلر میں ہے اور پلک دیکھ رہے ہیں کس کلر میں پلک ہے اولے جو کبوتر ہیں کچھ کی پلک کالی ہیں کچھ کی سفید ہیں کچھ کی آف وائٹ ہیں اور کچھ کی پیلی ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو جو وقت گزرا تو تو ٹیڈی کبوتروں کے اندر مختلف قسم کے پر پڑھتے رہے جس وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھیں بھی تبدیل کی انہوں نے اپنے پلکیں بھی تبدیل کی سارا کچھ تبدیل گیا اب یہ مادہ دیکھیں ماشاءاللہ آنکھ آپ دوسری کا بھی شوق کر لیں دیکھیں کسی شاندار اور خوبصورت آنکھ ہے اس مادہ کی یہ اریجنل ٹیڈی ہوا کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے کلر کی اور اس کے پرپرزے کی تو بس ایک منٹ دوستو یہ دوستو آپ ان کا رنگ دیکھیں اب اسی کبوتروں میں سے جو آج کے کبوتر آج کل کبوتر مارز وجود میں ٹیڈی آئے ہوئے ہیں یہی کبوتر ان میں دیکھ لیں انہی کبوتروں میں سے اگر کراس کریں کمکر کبوتروں کا ان میں دورہ بھی ویسا بنے گا اور جو یہ والے کانٹے ہیں یہ بھی کم ہوں گے اور صرف کانوں تک کانٹے رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ بھی فرق ہے اب ان کا کلر جو انہوں وہ دیکھ لیں یہ کلر تھا ان کا اوپر سے آپ نظر دیکھ لیں نظر آ رہا ہے جو پرانے اسادزہ کرام میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب کبھی بھی دیکھنے کا اتفاق ہو تو وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس بات پر جنہوں نے پہلے ٹیڈی کبوتر دیکھے تھے وہ ایسے ہی تھے اور ان کبوتروں کے پر جانو وہ دم سے تھوڑے چھوٹے تھے ٹھیک ہے ابھی یہ مادی میری جو انہوں آپ اس کی پریل دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایسی اوٹ کلاس پریل ہے یہ دیکھیں یہ پریل ہوتی ہے اب ٹیڈیوں میں کبھی بھی آپ کو جو آج کل کے ٹیڈی ہیں ان کو ٹیڈی کبوتروں میں یہ پر نظر نہیں آئے گا یہ مادی میری نے ابھی نامہ پر نکال رہی ہے اور دسوہ پر جانو وہ گرایا ہوا ہے کریز میں ہے اس کے بابجود آپ دیکھیں ما شاء اللہ اس مادہ کا پر چیک کریں کیسے ہے جو آج کل کے ٹیڈی کبوتر ہیں ان میں آپ کو یہ پر نظر نہیں آئے گا گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ تو اللہ کی قرب نوازی ہے کہ یہ کبوتر میں آج تک بچا کے لے کے آ رہا ہوں یہ ما شاء اللہ پر دیکھیں پریل دیکھیں بغل دیکھیں ٹیڈی کبوتر آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے اب آج والے جو ٹیڈی کبوتر ہے اس میں پار جانے وہ لوگوں نے بڑے تیز کر دی ہیں گیپ کم ہو گیا ہویا بغلے چھوٹی ہو گئی ہیں اور اکثر دوستو یہ اب سمجھتے ہیں کہ ٹیڈی کبوتروں کی بغلے ہوتی چھوٹی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ اس مادہ کو میرے اس پیر کو ضرور دیکھئے گا لیکن پٹھیاں پٹھے بڑے بھی میرے پاس ابھی موجود ہیں کافی تعداد میں ماشاء اللہ اور انہی سے میں نے بھی آگے پھر جانے وہ اپنی مرضی کے مطابق کبوتر بنائے مطلب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بھی اپنی مرضی سے کبوتر اس طرح مطلب مرضی سے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بھی پھر کبوتر اندر جانے وہ ٹیڈی تھوڑے سے مختلف کیے لیکن جو پرانے ٹیڈی کبوتر اب اس مادہ کی بغل دیکھ لیں کتنی بڑی بغل ہے اور آج کل جو لوگوں کے پاس ٹیڈی کبوتر آرہے ہیں وہ سیرو فرزیرو ان کی بغلے ہی چھوٹی ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ میرے سے کچھ دوست اکثر سوال کرتے ہیں جب لائی بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیڈی کبوتروں کی بغلے چھوٹی ہوتی ہیں اب جو کہتے ہیں نا بغلے چھوٹی ہوتی ہیں وہ یہ دیکھ لیں ان پرندوں کو دیکھیں یہ بغل دیکھیں وہ نظر آرہی ہے واضح طور پر ساتھ والا جو پہلا پا رہا ہے یہ دیکھیں ساتھ والا جو پہلا پا رہا ہے اس سے بڑی بغل نظر آرہی ہے یہ بڑی بغل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں پر ایل دیکھیں ان کی یہ جنون کبوتر ہے جو اریجنل ٹیڈی پہلے ہوا کرتے تھے اب یہ دم دیکھ لیں میں نے دم بلکل چھوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہڈی دیکھ لیں تیز ہڈی کے مالک تھے درمیان ہڈی کے مالک تھے یہ کبوتر اور ابھی لوگوں نے ان میں کراس ڈال 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 کے ٹیڈی کبوتروں میں بڑے خوبصورت اور شاندار ماشاءاللہ یہ کبوتر ہے تو دوستو لوگوں نے کراس ڈال ڈال کے ان کا بیڑا گرگ کیا ہوا ہے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ پنجے دیکھ لیں کیسے جامنی کلار میں خوشک پنجے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہڈی دیکھیں تیز کشتی نمہ ہڈی ہے ابھی آپ کو جانا وہ نر بھی دکھاؤں گا ویسے میں نے کل کل والی ویڈیو میں نری ہی تھا لیکن اب دوبارہ نر دکھاتا ہوں اس کے ساتھ چیز دوستو بھی آپ کو جو مادہ دکھائی ہے یہ نر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ویسے یہ کل میں نے نر دکھایا بھی تھا جو کل ویڈیو بنائی تھی جس میں کبوتر کی بگل کے متعلق تھا تو یہ دیکھیں جو پرانیٹ اڈی کبوتر ہیں وہ یہ تھے اور انہیں میں نے اپنی اصل حالت میں جو نو وہ بنا کے لے کے آیا وہ ٹھیک ہے ابھی آپ کو نر کی آنکھ کا شوق کرواتا ہوں دیکھئے گا ماشاءاللہ کیسی شاندار آنکھ ہے اس کے یہ ذرا دوستو زوم ان کرلو یہ آپ دیکھیں نر کی آنکھ مادہ کی آنکھ بھی آپ نے دیکھی اب اس نر کی آنکھ کا بھی شوق کریں ایک دفعہ دوستو زوم ان کرلو رن نر ہے تاکہ آپ لوگوں کو مزید جو آنکھ وہ کلیر ہو سکے ان کبوتروں کے متعلق ان کبوتروں کی آنکھیں کیسی ہیں یہ دوستو دیکھیں یہ رنگ دیکھیں کیسے شاندار نظر آ رہے ہیں نر مادہ دونوں کے اندر ہیں یہ دیکھ لیں جینون آوائیڈ کلر میں جو پرانی بلڈ لائن ہے ٹیڈی کبوتر وہ جینون ان آنکھوں میں آوائیڈ کلر میں پلکیں دیکھیں کیسی شاندار پلکیں ان کبوتروں کے ٹھیک ہے یہ پرانے تقریباً چوبیس سال تو میرے پاس ہو گیا چوبیس سے پچیس سال ان کبوتروں کو میرے پاس چلتے ہو یہ پرانے ٹیڈی کبوتر اب یہ ذرا دوسری آنکھ کبھی شوق کریں ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ میری اس ویڈیو کا مقصد کسی کو انچا نیچا دکھانا نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا دوستو جو جینون چیز ہے میں صرف وہ دکھانا چاہتا ہوں دوستو کو اب یہ دیکھیں ان کے ماتھے بلے آوائیڈ کلر کی زمینیں اوپر مٹیلی کلر کیا خوبصورت ذرات ہیں پلکیں دیکھیں ٹھیک ہے چونچ دیکھیں کیسی کرک تلخ خشک چونچ ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اب آپ کو ذرا اس کے پرکہ بھی شوق کرواتا ہوں پھر دونوں کو چھوڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو دونوں نرمادہ کو دیکھیں گا ماشاءاللہ ان کی کھڑا ہونا یہ سب کچھ یہ دوستو نرم نے بھی نامہ پر نکالا ہوا ہے یہ دیکھیں اور بڑا مضبوط کندہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو دوسرے پرکہ بھی شوق کریں یہ اریجنل ٹیڈی ہوا کرتے تھے جو اب لوگوں نے تبدیل کر دیئے یہ بگھلیں دیکھیں پر دیکھیں کیسے خوبصورت پرہ ٹھیک ہے تو مقصد صرف یہ تھا کہ دوستو آپ لوگوں کے دکھا سکو کہ پرانے ٹیڈی کبوتر اب بھی موجود ہوں گے دوستو لوگوں کے پاس جیسے میں نے محفوظ کر کے رکھے ہوں اور دوستوں نے بھی محفوظ کر کے رکھے ہوں گے کوشش کیا کریں نسل کو اپنی اصل حالت میں رکھ کے جانبو آگے لے کے چلیں ٹھیک ہے دوستو دوستو بھی آپ کو جانبو یہ چھوڑ کے بھی جی دوستو یہ دیکھ لیں اس کلر میں تھے یہ ٹیڈی کبوتر جب سے میرے پاس آیا ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کو آپ کچھ سلارے کہتے ہیں کچھ کانٹو والے کہتے ہیں لیکن اصل حالت میں جو ٹیڈی کبوتر میرے پاس پہلی دفعہ تھے جو میں نے رکھے تھے وہ یہ کبوتر تھے یہ ماشاءاللہ شوق کریں ان کبوتروں کا دیکھیں کیسے خوبصورت کبوتر ہے ان کی کھڑت کھڑت بڑا انسیان کیسی شاندہ تھی اچھا دوستو آپ دیجئے گا اجازت فیمان اللہ اور جن دوستوں ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بازی کے راز و رموز سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو ملتی رہے اب دوستو آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا چینل اب دیجئے اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ